ختم نبوت کے لئے نبی کی ختم نبوت زندہ بات تھی زندہ بات ہے اور قیامت تک زندہ بات رہنا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر کے بولیں گے بولیں گے ختم نبوت زندہ بات ایک مرتبہ پہلے ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اب آپ کو ہاتھ اٹھا کر کے بولنا ہے پیارے نبی کی ختم نبوت زندہ بات بولیں گے شان نبو و شان رسالت زندہ بات شان نبو و شان رسالت زندہ بات اب اگر آپ خاموش رہے مجھے افسوس ہوگا یقیناً مجھے افسوس ہوگا چونکہ میں بات کرنے چلا ہوں ختم نبوت کی پھلا محبت سے شان نبو و شان رسالت زندہ بات شان نبو و شان رسالت زندہ بات تا جو تختی ختم نبوت زندہ بات تا جو تختی ختم نبوت زندہ بات تا جو تختی ختم نبوت زندہ بات اللہ کی رحمت سے فرشتے آپ کو دیکھ رہے اور اپنی ڈائری میں وہ آپ کا نام لکھ رہے کون کون کتنی محبت سے بولا ہے وہ اسے بھی لکھیں گے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے میدانِ محشر میں ہماری یہی محبت ختم نبوت کے لئے انشاءاللہ کام آئے گی دنیا میں دی کام آئے گی اور آخرت میں ہم کامی ہو جائے پھلا محبت سے تا جو تختی ختم نبوت شان نبو و شان رسالت شان نبو و شان رسالت زندہ بات وہ ہیں آخر نبی ہم آخر اُماری سبحان اللہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لئے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لئے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلے رسم و سیاست کا فسون فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے زندہ بات بہت خوب مفتی صاحب سبحان اللہ تاجو تخت ختم نبوت زندہ بات تاجو تخت ختم نبوت زندہ بات شان نبوت شان رسالت آپ آقا سے جتنی محبت کرتے ہیں تنی محبت کے ساتھ بولے شان نبوت شان رسالت تاجو تخت ختم نبوت زندہ بات تاجو تخت ختم نبوت زندہ بات تاجو تخت ختم نبوت بہت خوب مفتی صاحب ہمارا انہان ہے توجہ رکھیں توجہ رکھیں حضرت مولانا عبدالجلیل تابش ملی صاحب دامت برکاتو ملالیہ اور حضرت مولانا تجمول صاحب حضرت مولانا صرات صاحب دیگر قابل توجہ رکھے گا انہوں نے یہ محفل سجائی پیارے آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لئے توجہ رکھیں توجہ رکھیں وہ ہے آخر نبی ہم آخر امت ہے توجہ رکھو توجہ رکھیں